صلاة خیر من النوم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین نئے سال کی مبارک بات دینا کیسا ہے یہ سوال ہے جو ہر برس یعنی خاص طور پر مسلمانوں کے ذہنوں میں سیائت کر جاتا ہے اس کا جواب ڈھونڈنے کی کوشش کی جاتی ہے آج کی اس ویڈیو میں آپ کو مختلف علماء اور فوقہ کے موقف کے حوالے سے تو اس ویڈیو میں آگاہ کیا ہی جائے گا لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک ایسی عورت جس نے نئے سال کے موقع پر حرم کعبہ کے اندر ایک عجیب و غریب حرکت کر دی یعنی ایک ایسی عورت جس نے مسلمانوں کے ساتھ مل کر عمرہ ادا کرنے کی کوشش کی یہ معاملہ کیا ہے آج کی ویڈیو میں آپ کو اس کی تفصیلات بھی فراہم کریں گے اس لیے آج کی یہ ویڈیو آپ آخر تک ضرور دیکھے گا آگے بڑھنے سے پہلے تمام نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکراب نہیں کیا ہے تو ابھی سبسکراب کریں ساتھ رگے بیل نوٹیفیکشن کو بھی پریس کیجئے گا تاکہ لاتیشٹ اپلوڈ ہونے والی ہماری ویڈیوز کا نوٹیفیکشن بروقت آپ تک پہنچتا رہے ناظر گرامی نئے سال کی شروعات ہو چکی ہے نیا سال چاہے چاند کی تاریخ بدلنے سے ہو سورج کے گرد چکل مکمل کرنے سے ہو یا پھر کسی بھی اور طرح سے دنوں کا کھیل گل لیجئے اور آپ نیا سال کہہ لیجئے ایک بات تو واضح ہونی چاہیے کہ چاند سورج آگ آسمان زمین سب اس رب کائنات نے پیدا کیا محرم سفر جنوری دسمبر سب اسی کے پیدا کردہ مہینے ہیں اس لیے ہر سال ہر دن ہر گھڑی اللہ رب العالمین کی پیدا کردہ ہیں ہر گھڑی میں سانس لینے پر اس کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ مالک تو نے ہمیں زندہ رکھا اور آئندہ لمحے کے لیے بہتر کام کرنے اور نیکی کرنے کی دعا ضرور کرنی چاہیے البتہ ناظر گرامی جہاں یہ سوال پوچھا جاتا ہے کہ کیا اپنے دوست و احباب اپنے خاندان کے لوگوں کو اپنے عزیز و اقارب کو ہیپی نیو یئر کہنا چاہیے اگر دسمبر اور جنوری یعنی ان دو مہینوں میں یہ نہ کہا جائے تو کیا محرم کی شروعات پر یعنی اسلامی سال کے آغاز ہونے پر یہ کہا جا سکتا ہے یا نہیں آج کی ویڈیو میں آپ کو ان تمام تر سوالوں کی تفصیلات جواب دینے کی کوشش کی جائے گی لیکن اس سے پہلے آپ کو نئے سال پر سہن کعبہ کے اندر سے وائرل ہونے والے ویڈیو کے متعلق آگاہ کرتے ہیں جہاں ایک عورت مردوں کے احرام میں نظر آ رہی ہے اور بتا جا رہا ہے کہ اس عورت نے مردانہ احرام پہن رکھا ہے اور یہ مردوں کے ساتھ عمرہ کرنے کی کوشش کرتی ہے پیارے دوستو اس سے پہلے یہ واضح ہو جائے کہ وہ لوگ جو عمرہ کر بھی چکے ہیں وہ تو یہ بات جانتے ہیں لیکن وہ لوگ جو عمرہ کرنے کے لیے جانا چاہتے ہیں مرد کے لیے لازم ہے کہ وہ دو سفید چادروں کا احرام بادیں اور عورتوں کے لیے لازم ہے کہ وہ اس طرح کا آبایا یا اس طرح کا کپڑا پہنیں کہ اس کا پورا جسم دھکا ہونا چاہیے اور عورتیں کالے رنگ کا لباس پہنتی ہیں سیاہ رنگ کا آبایا پہنتی ہیں جس میں صرف ان کی آنکھیں نظر آ رہی ہوتی ہیں اور بساوقات تو وہ بھی نظر نہیں آتی ان کے لیے سفید رنگ کا اس طرح کا احرام نہیں ہے جس طرح کا مسلمان مرد احرام پہنتے ہیں چنانچہ ناظر گرہ میں ایک انتہائی تشویش کی بات اس وقت سامنے آئی کہ جب کچھ ویڈیوز کے لیے سوشل میڈیا پر گردش کرنے لگے جن میں ایک عورت کو دیکھا جا سکتا ہے جس کی رنگت سیاہ ہے اس نے مردانہ احرام پہن رکھا ہے اس ویڈیو کے ساتھ لکھا یہ جاتا ہے کہ اس عورت نے مردانہ احرام پہن کر سہن کعبہ کے اندر آداب عمرہ کے خلاف ورزی کرتے ہوئے مسلمان مردوں کے ساتھ عمرہ ادا کرنے کی کوشش کی البتہ ناظر گرامی اگر اس میں دوسرا موقف یہ بھی موجود ہے کہ یہ کوئی مرد ہی تھا جس کے بال عمومی طور پر مردوں سے لمبے تھے یاد رہے کہ مرد کے لیے یہ جائز ہے کہ وہ کندے تک ظلفیں رکھ سکتا ہے جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک سنت بھی ہے لیکن اس کے حوالے سے یہ شبہ موجود تھا کہ یہ ایک اس سے بھی زیادہ لمبے بالو والا مرد تھا اور کچھ لوگوں کو پیچھے کی جانب سے دیکھنے سے یہ محسوس ہوتا رہا کہ شاید یہ عورت ہے جس کا قد و قامت مرد و جیسا ہے اور وہ احرام پہنے یہاں عمرہ کرنے آ گیا ہے چنانچہ ناظرگرامی اس تمام تر صورتحال کے پیشے نظر سوشل میڈیا پر یہ ویڈیو گردش کرنے لگی اور سیکیورٹی حکام جو کہ حرمین شریفین کی سیکیورٹی کے حکام تھے وہ اس ویڈیو کا جائزہ لے کر افوری طور پر کارروائی کرنے کے حوالے سے بیان جاری کر چکے ہیں کہ اس شخص کو تلاش کیا جائے گا اور اگر یہ واقعی عورت ہوئی جس نے مردوں کے ساتھ مل کر امدہ ادا کرنے کی کوشش کی تو اس کو قرار واقعی سزا بھی دی جائے گی البتہ ناظرگرامی اب آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ ہیپی نیوئیر کہنا کیسا ہے یاد رہے کہ نیوئیر نیا سال کیا ہے دراصل ایک بڑے گروپ اور یا یوں کہا جائے کہ ایک اکثریت گروپ کا یہ ماننا ہے کہ حقیقت بھی یہی ہے کہ ہر آنے والا سال دراصل آپ کی زندگی میں سے کم ہوتا جا رہا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ ایک مثال لے لیجیے کہ اللہ نے کسی شخص کو اس زمین پر بھیجا اور اس کی عمر تیس سال مقرر کر کے اس کو زمین پر بھیجا اب ہر سال کے ساتھ ساتھ اس کے پاس وقت کم ہوتا جا رہا ہے اور اس کو دوبارہ اللہ کی بارگاہ میں جا کر پیش ہونا ہے اسی لیے اگر ان تیس برسوں کے دوران وہ اچھے عامال نہ کر پایا تو ایسے شخص کو کیا مبارک بات دی جائے گی کہ اب تمہارے پاس شاید دس سال پانچ سال یا ایک سال تک رہ چکا ہے اور تمہیں دوبارہ بارگاہ الہی میں جانا ہے چنانچہ اس گروپ کا اس مکتبہ فکر کا یہ کہنا ہے کہ ایسے لوگوں تو کو کیسے مبارک بات دی جا سکتی ہے کہ آپ کو مبارک ہو اس لیے نازی گرامی یہ کہا ہی جاتا ہے کہ نئے سال کی مبارک بات نہ دی جائے اسی طریقے سے ایک دفعہ ڈاکٹر زاکر نائک سے سوال پوچھا گیا تو انہوں نے جواب دیتے ہوئے کہا کہ ایک بڑے عالم سے جب کسی نے سوال پوچھا تو انہوں نے یہ کہا کہ آپ ایسا سلام مت کیجئے یعنی آپ اس مبارک بات کی پہل مت کیجئے آپ کسی کو میسج اور کال کر کے ہیپی نوئیئر مت کہیے بلکہ اگر کوئی آپ کو یہ پیغام بھیجے تو پھر اس کا جواب ضرور دیجئے کیونکہ سورہ نسا میں اللہ نے یہ کہہ دیا ہے کہ جب کوئی تمہیں شائستگی سے سلام کرے تو یا تو اسے بڑھ کر جواب دو یا کم از کم اتنا ہی جواب دو چنانچہ ڈاکٹر زاکر نائک یہ کہتے ہیں کہ آپ اس وش یا ہیپی نوئیئر کہنے کے سلسلے کو شروع مت کیجئے آپ دوستو احباب اہل خاندان کو یہ میسج مت بھیجئے لیکن اگر کوئی آپ کو یہ پیغام بھیج دے کوئی آپ کو ہیپی نوئیئر بول دے تو پھر کم از کم اتنا جواب اسے ضرور واپس دیجئے کہ یہ سلام کرنے یا کسی کو خوش کرنے کے حوالے سے دین اسلام نے لازم کر دیا ہے دوسری جانب سوال یہ پوچھا جاتا ہے کہ اگر دسمبر کے آخر اور جنوری کے شروعات پر ہپی نوئیئر نہ کہا جائے تو کیا اسلامیک سال کے شروع ہونے یعنی محرم کے شروع ہونے پر ہپی نوئیئر کہا جا سکتا ہے ناظرگرہ میں واضح رہے کہ اس حوالے سے کچھ علماء یہ بتاتے ہیں کہ نبی مقرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ کے دوران سال کے شروعات کا کوئی مہینہ مقرر نہیں تھا یعنی محرم سفر اور اس طرح مہینے چلتے رہتے تھے اور پھر دوبارہ زل حج سے محرم آ جایا کرتا تھا لیکن یہ نہیں کہا جا سکتا تھا کہ سال محرم سے شروع ہوا اور زل حج پر ختم ہو گیا البتہ جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں جب بہت سے ریاستی امور پر کام ہوا تو دراصل مالی معاملات کو پرکنے کے لیے ضروری تھا کہ سال کے کسی ایک مقررہ وقت سے شروع کیا جائے اور کسی ایک مقررہ وقت پر سال ختم ہو جائے اللہ تعالی عنہ نے محرم کو سال کا آغاز اور زل حج کو سال کا اختتام قرار دے دیا اور اس وقت سے یہ اسلام کے اندر یوں ہی چلتا ہوا آ رہا ہے چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیاتی مبارکہ کے دوران کسی کو بھی نئے سال کی مبارک بات دینے کا کوئی بھی سلسلہ موجود نہیں ہے اور نہ ہی ایسی کوئی سنت موجود تھی پیارے دوستوں ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کی ہماری ویڈیو کے تمام تر سوالات کے جوابات مل گئے ہوں گے جو آپ کے سامنے پیش کر دیے گئے ہیں آج کی اس ویڈیو کے متعلق آپ کیا سوچتے ہیں ہمیں کومنٹ شکسن میں کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کرتے ہوئے دوستوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجئے گا ہم ملتے ہیں پھر ایک کسی قیمتی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ